میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دہم غزل نمبر چار یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کے بھلے ہیں اس کے شیئر نمبر پانچ اور شیئر نمبر چھے کی تشریف سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں شیئر نمبر پانچ ملاحظہ کیجئے جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوک کے تیور تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ جلے ہیں مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے جھیل گئے برداشت کر گئے تیور انداز یا رویہ اور خنک تھنڈی اس شیئر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ کڑی دھوک کو بھی ہنس کر برداشت کر لیا مگر تاروں کی ٹھنڈی چھاؤں نے ہمیں جلا ڈالا آئیے اب اس شیئر کی تشریح سمجھتے ہیں عزیز طلبہ اس شیئر میں کڑی دھوک سے مراد غیر جبکہ تاروں سے مراد اپنے قریب بھی لوگ ہیں چنانچہ شیئر کا مطلب یہ ہوا کہ انسان غیروں کے تلخ رویہ تو برداشت کر سکتا ہے مگر اپنوں کا سخت لہجہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے چنانچہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ لوگ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے اور انسان کو ترہ ترہ کی آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں جب انسان لوگوں یعنی غیروں کے دیئے گئے زخموں اور غموں کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اپنے اسے سہارا دیتے اور اس کی ہمت بندھاتے ہیں مگر جب وہ اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں اور دکھ دینے پر اتھر آئیں تو انسان جیتے جی مر جاتا ہے لہذا اس شیر میں شائرہ بھی اپنوں کی بے مروتی اور زمانے کا گلا کر رہی ہیں کہ غیروں نے ہمیں رنجوں مسئیبت سے دوچار کیا ہے لیکن ہم نے سب غم ہنس کر برداشت کر لیے اس کے برعکس ہمارے اپنوں نے جو دکھ دیئے ہیں ان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کڑی دھوپ میں تو سفر کر سکتے ہیں مگر تاروں کی تھنڈی چھاؤں ہمیں جلا ڈالے گی غیروں کی بے مروتی تو انسان برداشت کر سکتا ہے مگر اپنوں کی سازشوں سے پریشان انسان کو کہیں سکون میسر نہیں ہوتا کیا خوب شیر ہے کہ غیروں سے پوچھتی ہے طریقہ نجات کا اپنوں کی سازشوں سے پریشان زندگی آئیے اب شیر نمبر چھے کی تشریف سمجھتے ہیں ایک شمہ بجھائی تو کئی اور جلالین اردش دوران سے بڑی چال چلے ہیں مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے شمہ مومبتی اور گردش دوران زمانے کی گردش یا زمانے کی حالت اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اگر اہل زمانہ نے ہماری ایک جلتی ہوئی شمہ بجھائی ایک شمہ بجھائی تو کئی اور جلالین تو ہم نے کئی اور شمیں روشن کر لیں ہم گردش دوران سے بڑی چال چلے ہیں ہم نے زمانے سے بڑی چال چلی ہے آئیے اب اس شیر کی تشریف سمجھتے ہیں عزیز طلبہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی اور انسانوں کو ترہ ترہ کی آزمائشوں میں مبتلا کرتی ہے چنانچہ شائرہ کہتی ہیں کہ دنیا بہت ظالم ہے اور انسان کو سب سے زیادہ دکھ اسی سے پہنچتے ہیں اس نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ہم کسی ترہ تکلیف میں مبتلا رہے ہیں اب ہم زمانے کی چال سے واقف ہو گئے ہیں وہ جیسے ہی ہم کوئی تک پہنچاتا ہے ہم اسے تحفہ سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں اور جیسے ہی ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم اس کی آڑ میں سارے غم بھول جاتے ہیں لوگ ہمیں تکالیف دے کر خوش ہیں تو ہمیں بھی ان تکالیف کو برداشت کرنے میں سکون اور راحت ملتی ہے ویسے بھی یہ اصول ہے کہ انسان جس چیز سے بار بار دوچار ہوتا ہے یا جس چیز سے اس کا بار بار واسطہ پڑتا ہے اسے اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے یہی شائرہ کا موقف ہے کہ ہم بھی تکالیف سے بار بار دوچار ہوتے رہے ہیں اس لیے اب ہمیں بھی ان کی عادت پڑ گئی ہے اور کوئی دکھ اب دکھ محسوس ہی نہیں ہوتا بلکہ اب تو یہ حالت ہے کہ دکھ نہ ملے تو سکون نہیں ملتا مرزا غالب نے اسی کیفیت کو یوں بیان کیا رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کیا سان ہو گئیں عزیز طلبہ خوگر کا مطلب ہے عادی جو انسان رنج کا دکھ کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دکھ مٹ جاتا ہے مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کیا سان ہو گئیں اسی حقیقت کو خاجہ ہیترل یاتش نے یوں بیان کیا کہ مزا غم کے کھانے کا جس کو پڑا وہ عشقوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا کہ جس کو غم میں لطف اور مزا ملتا ہے وہ آنسوں سے محروم ہو جاتا ہے عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت دہم غزل نمبر چار یہ فقر تو حاصل خبرے ہیں کہ بھلے ہیں اس کے آخری دو اشار کی بھی تشریح سمجھ لی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اردو بی کی طرف بڑھیں گے تب تب کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ